بسم اللہ الرحمنیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں اشفاق بنگش آج جیسے آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ موجودہ جو سوڈحال ہے اس حوالے سے کچھ اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو سابق وزیراعظم ہے وزیراعظم عمران خان ابھی بھی ہماری موزی وزیراعظم عمران خان ہی نکلتا ہے اور خاص کر جو نئے حکومت آئی ہے اور خاص کر عمران خان کا گائنیا جو ہے امپورٹن حکومت نامنظور یہ کافی مقبول ہوتا جا رہا ہے اور ساتھ میں آج جو ڈسکس کروں گا وہ خان صاحب کے نئے جو اس نے اعلان کیا ہے خاص کر قتل کے سازش کے اپنے حوالے سے اور ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی ہے وہ کن کو دیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے اور اس سے اب صورتحال کیا بنی ہے اس حوالے سے اہم اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے دعفاظ بھی ہے کہ میرے چینل کو سبکرائب اور بلک آئیکن بٹن بھی لازمی پریس کریں تاکہ آپ کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ جوڑا رہے اچھا پہلے بات ہم یہ کریں گے کہ جو خان صاحب نے کل اسے پرسوں اور صافیوں کے ساتھ ملاقات میں بات کی تھی اس میں بہت سارے انہوں نے آفدی ریکارڈ اور باتیں بھی کی ہے لیکن کل جو اس نے جلسے میں کہا ہے کہ قتل کے سازش کے حوالے سے ویڈیو ریکارڈ کی گئی ہے اور سب کو اس حوالے سے اگاہ کرنا چاہتے ہیں اور اس میں نام لی گئے ہیں وہ کون سے نام ہے اور کون سے بڑے نام ہے پانچ جو بڑے نام ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اس میں ظاہری بات ہے کہ مسلم لیگون کی ٹاپ لیڈرشپ اور ساتھ میں اسٹیبلشمنٹ کی بھی کچھ نام جو ہے وہ سامنے نظر آ رہے ہیں اچھا خان صاحب نے اس بیان کے بعد جو سکتہال پیدا ہوئی ہے جو داخلہ رانہ صلی اللہ لندن میں ہیں اور ادھر سے ان کو جب یہ خبر پہنچی لیکینا کہ یہاں ملکی وہ ان کے ساتھ انگیج میں رہتے ہیں رابطے میں رہتے ہیں تو یہاں پہ بہت زیادہ حل چل مجھ گئی ہے ایک حل چل تو یہ مجھ گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جو ہے وہ بہت زیادہ بھی چینی پہ پائی گئی کہ اب اس حوالے سے کیا کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو حکومت ہے موجودہ حکومت جو اتحادی حکومت ہے اپلس پارٹی مسلملی قمون اور دیگر جماعتوں کی مشترکہ حکومت ہے اس میں بہت زیادہ حال چل مجھ گئی ہے ایک طرف تو حکومت کے معاشی پولیسی اور حکومت چلانے کے لیے انہوں کا کافی ٹرک پوزیشن ہے دوسری طرف عمران خان واقعی جس طرح وہ کہہ رہا تھا کہ میں باہر نکل کے بہت بڑا خطرناک ہو جاؤں گا تو وہ واقعی خطرناک ہو چکا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کافی لگام دے چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی اب سوچنے پر مجبور ہے کہ اب ہم کریں اور کیا کریں کیا ایک اورٹ ان حکومت موجود کے حوالے سے جو نعرہ ہے اس حوالے سے اس کو بٹائیں یا دوسری طرف جو عمران خان کو کس طریقے سے بات کریں کیونکہ خان صاحب نے جو نمبر بلوک کرنے کے بات کر رہے ہیں ہوا کی وہ جو رابطے ان سے انڈارک یا ڈارک ہوتے تھے انہوں نے وہ بند کی ہیں فیلال وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کوئی رابطے نہیں ہوں گے کیونکہ بیس طریقے تک انہوں نے ڈڈائنٹ دیا ہوا ہے بیس طریقے حوالے سے یہی ہے کہ اگر وہ بات نہ مانے تو اس کے بعد لحامل جو ہے وہ سٹیپ بہت بڑا ہوگا جس طرح کی یہ جیسی ہی یہ ویڈیو کے ذکر کیا کہ میں نے ریکارڈ کروئی ہے اور محفوظ ہاتھوں میں دی ہوئی ہے اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں وہ بندے وہ ریلیز کریں گے پھر پتہ چلے گا کہ کون کون اس سازش میں قتل کے سازش میں ملاوث ہے کیونکہ ابھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو لگ گئی رہا ہے کہ جب تک خان صاحب کو ہٹھانا دیں تب تک کہ ماملہ حل نہیں ہوتا کیونکہ عوام میں کافی مقبول ہو چکے ہیں اور جو ان کے اپنے ورکرز ہیں یا سپورٹرز ہیں وہ بلا خوف اور بلا اس کے حکومت کا کیا پوزیشن ہے وہ خان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ان کی بڑے بڑے جلسے ابھی ہونے والے ہیں کچھ ہو گئے ہیں اور یقین ان وہ جلسے کامیاب جلسے رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں بھی آپ دیکھیں گے جو جلسے ہیں وہ سوابی کی کو ہٹھ کے اور دیگر اور بھی اس طریقے تک کو چلائیں گے تو اس میں پھر بیس طریقے بعد اس کا لے حمل ہوگا لیکن یہاں جلسی بھی ہو رہے ہیں اور حکومت جو ہے آج آج کے خبر دے رہا ہوں کہ آج بہت بڑی میٹنگ پیٹھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے کہ خان صاحب کو سیکیورٹی اور اس کی پوری تحفظ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ میں خان صاحب کو میسیج بھی بیجھویا گیا ہے کہ اگر اس طرح صورتحال ہے تو آپ پبلک گیدرنگ جو ہے وہ کم کر دیں یا پبلک گیدرنگ نہ کریں انفاظتی اقدامات ہوٹائیں لیکن وہ اس پہ کور کمیٹی میٹنگ جو طریقے انصاف کی ہے وہ بھی بنی گالا میں بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس سے خبر ہی آ رہی ہے ذرائع کے مطابق کہ وہ خان صاحب نہیں مان رہے کہ میں کسی صورت بھی پبلک گیدرنگ سے نہیں رکھوں گا اور سیکیورٹی کی معاملات ہیں وہ حکومتی اور سیکیورٹی اداروں کے ذمہ داری ہے میری نہیں ہے تو اس دوران اس ساری سچویشن اس سانی سیناریو میں سب سے زیادہ اگر ٹینس میں ہیں سب سے زیادہ پریشان ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ یقیناً کہتے تو یہی ہے کہ نیوٹل رہیں گے لیکن اگر ملکی تاریخ دیکھیں پوری ملکی تاریخ میں وہ نیوٹل نہ رہے ہیں نہ رہ سکتے ہیں تو اب وہ یہ اس کو کیسے نیوٹل رہیں گے یا کیا کریں گے اور خان صاحب کو بھی بتائے کہ اگر وہ کرنا چاہتے ہیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں اس طرح جو کہہ رہے ہیں کہ پورٹن نے حکومت کے ساتھ دیا جو یہ حکومت آئی ہے ان کے ساتھ اگر یہ نیوٹل رہتے تو یہ حکومت پھر نہ بنا سکتے لیکن ان کا ساتھ دیا ہے اب کل کر سامنے باتیں منظرم پر آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں گے بیس طریقے بعد ہی خان صاحب کے کچھ اور خطرناک جو بینات ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے اور ویڈیو کا ذکر جو اس طرح کر رہے ہیں کہ اس میں نام لی گئے ہیں تو وہ یقیناً ایک فیاری سمجھیں کیونکہ اگر کوئی بندہ کسی پہ ویسی بھی آپ کسی تانے میں جائیں اور کہیں کہ مجھے فلاں بندے سے خطرہ ہے تو ایک عام شہری کا بھی حق ہے وہ قانون پرٹیکشن بھی دیتا ہے اور اس کا فیاری درجہ پرندرٹ ہوتا ہے تو یہ تو بہت بڑی شخصیت ہے وزریعظم نے چکے ہیں سیلیبریٹری ہے سٹار ہے تو اس حوالے سے یقیناً حکومت بہت زیادہ پریشان ہے اور اس کی لئے اب اور فکر کر رہی ہے کہ اب ہم کرے تو کیا کریں دوسری طرف ان کا اپنا جو بیانیاں ہے یا مہنگئے کی حوالے سے یا جو بھی ہے یا جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے ایک مہینہ ہو گیا ہماری حکومت میں گئی پہلی سی تھی تو اس میں وہ بیانیاں نہیں بنا سکتے عوامی وہ مقبول ابھی تک نہیں ہو رہا تو یقیناً کافی پریشانی ہے جو ابھی سیچویشن ہے سینریو جو بن رہا ہے اس حوالے سے ہم نے آپ کو ابھی تازہ جو صورتحال بن رہی ہے اس حوالے سے بتایا ہے کہ خان صاحب نے سب کو مطلب پوری پارٹیوں کو جو گیارہ پارٹیاں مشترکہ ہوئی ہے حکومت بنائی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو بڑا پریشان کیا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو کیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ اس پر سوچ بیچار کر رہی ہے کہ اس کیلئے کس طرح موار کیا جائے اور یہ خان صاحب کو کس طریقے سے راضی کیا جائے اور کیا 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 جائے لیکن اس میں خان صاحب نے کہا ہے کہ الیکشن اعلان کے علاوہ وہ کسی بات پر بھی بیٹنے کلو تیار نہیں ہے اس کے بعد پر اور باتیں ہوں گی جو معیشہ کے حوالے سے ہوگی ہے حکومت کے حوالے سے لیکن پہلی بات یہ الیکشن کے حوالے سے ہیں لیکن سننے میں یہی آ رہا ہے کہ جو لندن پلان بن گیا ہے جو لندن میں میٹنگ ہوئی ہے اور ابھی ادھر ابھی میٹنگ یہ ہوں گی تو اس میں یہی ہے کہ الیکشن فیلال نہیں ہو رہے تو اب گر الیکشن نہیں ہو رہے تو یہاں خان صاحب مزید جو ہے آگے خوامے نکلے گا اگر وہ پھر اس نوعباد کی طرف لوگ لے کے آئیں گے تو یقین حکومت پھر سنبھل نہیں سکی گی موسیقی موسیقی موسیقی